رحیم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آپ کو معلوم ہے فائننس کو ہم نے سٹارٹ لیا تم نے بات کی کہ یہ ایک بڑا زبردست ٹاپک ہے ہمیں بہت ساری چیزیں اس کو لن کرنے کو ملیں گی ہمیں اپنی ڈیلی لائف کی بہت ساری ٹرانزیکشنز سمجھ میں آئیں گے آپ نے دیکھا ہم لیز کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں لون کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں بینک کے سے اگر کوئی لون لینا پڑ گیا ہے بینک کی کوئی سکیم آ رہی ہے اس طرح کی بہت ساری باتوں کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اصل میں سارے نالج کو جس کو ہم یقیناً بار بار فائننس بول رہے ہیں فائننچل میتھرمیٹکس بول رہے ہیں لیکن اگر ہم گور کریں تو ہم چھوٹے چھوٹے ٹول سیکرے تھے یہ ٹول ہے یہ ٹول ہے یہ ٹول ہے جیسے آپ آج کل آئی ٹی پڑھ رہے ہیں آئی ٹی کے اندر آپ کیا کر رہے ہوتے ہو ٹول سیکھ رہے ہیں مثلا ہم ایکسل سیکھ رہے ہو پورا ایکسل کیا ہے یہ بات کی بات ہے ہم ایکسل کے چھوٹے چھوٹے ٹول سیکھنا شروع کیا فائل کو سیف کیسے کرتے ہیں فائل کو اپن کیسے کرتے ہیں ٹیکس کو بولڈ کیسے کرتے ہیں ٹیکس میں کلر کیسے فیل کرتے ہیں پھر در آگے چلیں گے تو آپ سیکھ رہے ہوں گے فارمولاز کیسے انسٹ ہوتے ہیں پھر کمپلیکس سے کمپلیکس فارمولاز لگانے سیکھیں گے آپ بائیک ڈرائیو کرنا سیکھ رہے تھے نا تو وہاں بھی آپ ٹول سیکھ رہے تھے پہلا زندگی کا یاد کریں جب آپ نے بائیک ڈرائیو کرنا سیکھی یا جن بچوں نے گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھ لی ہے پہلا ٹول بائیک ڈرائیو کرتے ہوئے تھا کہ اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے یہ دو پھئیوں پہ کھڑی کیسے ہو جاتی ہے پہلے تو شروع میں جس کو بائیک ڈرائیو نہیں کرنی آتی اس کو یہ ہی نہیں سمجھاتی کہ یہ دو ویلز پہ بیلنس کیسے لائیں گے اب یہ بیلنس لانا ایک چھوٹی سی ٹکنیک ہے آپ کو بائیک کا بیلنس لے کر آنا آتا ہے جو لوگ آئیس سکیٹنگ کرتے ہیں انہیں آئیس پر بیلنس کریٹ کرنا آتا ہے جو ویسے سکیٹ کرتے ہیں ان کو اس کا بیلنس کریٹ کرنا آتا ہے پھر آپ نے بائیک کو روکنے کا ٹول یعنی بریک کو سیکھا پھر آپ نے تیز کرنے کا ٹول پھر رائٹ لیفت مڑنے کا ٹول ایسے ہم ڈیفرنٹ ٹول سیکھ رہے ہیں جب آپ کی بائیک کی لرنگ ہے کمبینیشن آف ڈیفرنٹ ٹول ہے ہم ڈیفرنٹ ٹول کو اکھٹا یوز کر کے کام کر رہے ہوتی ہیں ایسی فائننس میں ہم نے ٹول سیکھے ہیں ذرا گھر کریں یہ جو میرے پاس ٹائم لائن آرہی ہے اس ٹائم لائن کے اوپر میرے پاس ڈیفرنٹ ٹول ہیں ہم نے سیمپل انٹرس کمپاؤنڈ انٹرس کمپاؤنڈنڈ ڈسکاونٹنگ وہاں سے شروع کیا ہوا یہ سارا کام کمپاؤنڈنگ ایک ٹول تھا کہ کسی سنگل فگر کو کسی ڈیفرنٹ جگہ سے اٹھا کر آگے تک لے کر جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ پوٹینچل انرجی والے اگزامپل بھی ڈسکاونٹنگ ایک ٹیکنیک تھی کہ اگر ہمیں واپس آنا پڑ جائے تو کیا ٹیکنیک ہے ہمارے پاس پھر ہم نے ذرا سمارائز ٹیکنیک ان دی شیپ آف انوٹی سیکھنا شروع کی انوٹی نے ہمیں سکھایا کہ اگر ایکوال اماؤنٹ ایکوال انٹرول سپیسی فائی ٹائم فریم ہو تو یہ کام ایزی لی کیسے ہو جائے کرے گا بڑی اچھی بات پھر اس سے آگے چلیں پھر ہم نے ڈیفرنٹ انوٹیز کو دیکھا کہ اس کا فارمولا کیا کرے گا اس کا فارمولا کیا کرے گا لیکن اگر ہم بیسک دیکھیں نا جو اورڈنری انوٹی تھی اس کو میں ہمیشہ بولتا ہوں جنریک فارمولا فارورڈ جانے کا جنریک فارمولا آگیا سارے رینٹل کو اٹھائے گا آخری رینٹل پر لے جا کر ٹائم ویلیو آف منی آڈ کر کے بتا دے گا اور اگر واپس آ رہے ہوں تو جہاں سے پہلا رینٹل شروع ہوگا اس سے ایک پیریڈ پیچھے سارے رینٹل کو لاکھے ٹائم ویلیو آف منی مائنس کرے گا یعنی ڈسکاؤنٹنگ کرے گا اور ایک پیریڈ پہلے لاکھے چھوڑ دے گا ہو سکتا ہے آپ کو یہ ہی آنا آپ کی ڈسٹینیشن یہی ہو کیا بات ہے لیکن اگر آپ کو کہیں اور جانا ہے یہ ڈسٹینیشن آپ کی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی دوسرے ٹول کی مدد سے اپنی ریکوائیڈ ڈسٹینیشن تک چلے جائیے فارورڈ جانا ہے تو اس کا ٹول اویلیبل ہے ہمارے پاس بیک وڑ آنا ہے تو اس کا ٹول بھی اویلیبل ہے کیونکہ جب آپ نے میری بات گھر سے سنیے گا جب آپ نے ایک فرمولا لگایا تو جہاں بہت سارے کام ہوئے ایک کام اور بھی ہوا ایک سنگل اماؤنٹ میں سارے رینٹل کٹھے ہوکر ایک آنسر نکلا تھا فیوچر ویلیو کا یا ایک آنسر نکلا تھا پریزنٹ ویلیو کا اب یہ سنگل پیمنٹ بن گئی ہے اب اگر فارورڈ جانا ہے تو نارمل والا فارورڈ کا جو طریقہ تھا اس سے چلے جائیے ون پلس آر پی ریسٹو پاور ہے کیونکہ اب یہ سنگل ہو گئی ہے جب ہم جنریک فارمولا فینوٹی اپلائی کر دیتے ہیں تو یہ جو سیریز آف اماؤنٹ تھی ہے سنگل اماؤنٹ میں کسی ایک ٹائم فریم پر پہنچ چکی ہوتی ہے بہتی اچھی بات ہو گئی ایک سنگل ٹائم فریم ہمارے پاس آ گیا کمپاؤنٹنگ کا نارمل اصول لگا کر چلے جائیے پیچھے آنا ہے ڈسکاؤنٹنگ کا نارمل اصول لگا کر چلے جائیے یہی سے میں آپ کا ایک کونسپ بنا رہا ہوں ملٹیپل انوٹیز کا ایک کونسپ مجھے ٹیک اپ کرنا انوٹی کے بارے میں ہم نے کہا تھا سیریز آف پیمنٹ ایکوال اماؤنٹ ایکوال انٹرول سپیسیفائی ٹائم فریم ملٹیپل کیا ہوا ایک شخص انوٹسمنٹ کر رہا تھا پہلے دو سال پانچ ہزار انوٹس کر رہا تھا ہر مہینے پھر اس کے فینینچل آلات بہتر ہوئے اس نے کہا میں دس ہزار کروں گا ایکوال اماؤنٹ تو نہیں رہی اب کیا ہوا یہ انوٹی اسے ہم کہہ رہے ہیں انوٹی بریک ہو گئی ہے ایک نئی انوٹی بن گئی ہے یہاں سے مجھے ایک کونسپ بیلڈ کرنا ہے اور پھر اس کو اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کر کے اس ٹول کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کے ساتھ آج بات کرنی ہے سب سے پہلے میں ذرا انٹروڈیوز کروا دوں ملٹیپل انوٹیز انوٹیز بھی کنورٹیز انٹو ملٹیپل انوٹیز اگر نیچے جو باتیں ہم چار لکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کنڈیشن ارائز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں انوٹی بریک ہو گئی ہے اور بریک ہو کے ایک سے زیادہ انوٹیز میں کنورٹ ہو گئی ہے کیا کہہ رہاں انوٹی بریک ہو گئی ہے ملٹیپل انوٹی میں کنورٹ ہو گئی ایک سے زیادہ انوٹیز بن گئی ہے ایک سے زیادہ انوٹیز ملٹیپل انوٹیز کون کون سی جی نمبر ون رینٹل چینج دیورنگ انوٹی پیریڈ جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں پہلے فائک تھاؤزنڈ دے رہے تھے پھر آپ نے ٹین دینا شروع کر دیا اب آگے ٹین ہی دے رہے ہیں پھر ہو سکتا آپ نے ففٹین دینا شروع کر دیا ہر مرتبہ جب رینٹل چینج ہو جائے گا تو انوٹی بریک ہو جائے گی ملٹیپل میں کنورٹ ہو جائے گی ایک سے زیادہ انوٹیز بن جائیں گی دوسرا انٹرسٹ ریٹ چینج دیورنگ انوٹی پیریڈ یہ تو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس کا تعلق تو اوورال اکانومی کے ساتھ ہوتا ہے نا تو اگر اکنومک کنڈیشن چینج ہو جائے حالات چینج ہو جائیں انٹرسٹ ریٹ بڑھ بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اب آپ رینٹل برابر ہی دے رہے ہیں پہلے بینک آپ کو دے رہا تھا ٹویل پرسنٹ کمپاؤنڈڈ کوارٹرلی حالات چینج ہوئے اب بینک کہتا ہے نہیں بھائی ہم ٹویل پرسنٹ نہیں دیں گے انٹرسٹ ریٹ چینج ہو گیا ہے ہم آپ کو نائن پرسنٹ کمپاؤنڈڈ کوارٹرلی دیں گے آپ رینٹل اتنا ہی دے رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں انوٹی بریک ہو گئی ہے جہاں تک ایک انٹرسٹ ریٹ اصل میں انوٹی کے فارمولے میں آپ گوھر کریں تین چیزیں استعمال ہو رہی تھیں آر این اور آر پی ان میں سے کوئی سی ایک چیز چینج ہو جائے انوٹی بریک ہو جاتی ہے انوٹی ملٹیپل انوٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے تیسری بات کمپاؤنڈنگ فرکوینسی چینج بینک پہلے آپ کو آفر کر رہا تھا 12% کمپاؤنڈڈ انوٹی بریک ہو گئی ہے انوٹی ملٹیپل انوٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں تین باتیں کیونکہ یہ تین چیزیں ہی اس میں یوز ہو رہی تھی نا فارمولا میں اور پھر چوتھا میں نے لکھا آپ کو سمجھانے کے لئے اگرچہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارے سادہ سوال ہوتے ہیں ہمارے اس میں اگزیم میں any combination of above یعنی پہلے اور دوسرے کا combination آ جائے دوسرے اور تیسرے کا آ جائے یا تینوں مل کر چینج ہو جائیں یہ combination آپ statistics میں بنانے بھی سکھیں any combination اس کو ہم کہہ رہے ہیں کیا ہوا انوٹی بریک ہو گئی اب میں اپنی پچھلے والی ملٹی پل انوٹی میں convert ہو گئی میں درہا پچھلے والی بات پر واپس آتا ہوں یہ میرے پاس ایک timeline تھی جی آپ نے T1 پر ایک rental پہ کیا let's assume 5,000 2 پر بھی 5,000 3 پر بھی 5,000 4 پر بھی 5,000 لیکن پھر آپ نے rental 7,000 کر دیا rental cup کے ہو رہے ہیں at the end of the period تو اگر آپ غور کریں کتنے rental ہیں 5,000 کے 1, 2, 3, 4 اور 1, 2, 3, 4 چار چار rental ہیں دونوں کا برابر ہونا ضرور ہی نہیں تھا میں نے ویسے لکھتے ہیں اب یہ پہلا case بن گیا if rental change اگر rental change ہو جائے اگر rental change ہو جائے تو کیا ہوتا ہے انوٹی بریک ہو جاتی ہے اگر rental change ہو جائے تو انوٹی بریک ہو جاتی ہے اب دیکھیں دو انوٹی بن گئی ایک یہ انوٹی ہے equal amount equal interval specified type ایک یہ انوٹی ہے یہ ذرا complex ہے میں نے اس لئے سارا دوبارہ سے take up کیا ہے ایک لیکچر اس کو ذرا تاکہ آپ اور زیادہ ڈیٹیل میں سمجھ آجائے بات اب یہ جو پہنی انوٹی ہے اس کو میں کیا لکھوں اگر انوٹی کی لینگویج میں لکھوں تو کب شروع ہو رہی ہے one two four اور یہ کب شروع ہو رہی ہے five two eight یہ کون سی ہے ordinary انوٹی اور یہ کیا ہے انوٹی ڈیو ہے اب یہ ایک شخص تھا جس نے آٹھ سال تک ایسے payment کی ہے ہم اس سے ایک amount مانگ رہا ہے ہمارے سے بتائیے میں ایٹھ تھیئر میں جا کر بینک سے پیسے لوں گا تو بتائیے مجھے کتنی فیوچر ویلیو ملے گی یہ فیوچر ویلیو دو انوٹی کی فیوچر ویلیو کہلائے گی ایک انوٹی ون کی اور ایک انوٹی ٹو کی لیکن جب میں انوٹی ون پہ ordinary formula لگاؤں گا کون سا فیوچر ویلیو کا r into one plus rp minus one over rp تو یہ formula کیا کرے گا مجھے پریزنٹ فیوچر ویلیو تو نکال دے گا لیکن میری ویلیو یہاں پر کھڑی کرے گا کیونکہ جہاں آخری رینٹل ہے یہاں تک کو فیوچر ویلیو بولتے ہیں common sense میں ہم normal common terminology لیکن کیا یہ پیسے میں نہیں یہاں لینے ہیں of course no کتنی amount بنتی ہے let's assume 12% آپ interest rate لگا دیں اگر اس کے اوپر تو ذرا ہم اس کی future value نکالتے ہیں 5000 کی 5000 into 1.12 raise to power 4 minus 1.12 1.12 تو future value آگئی جی 23,896 0.64 یہ amount بن گئے جی ہمارے پاس مجھے بتائیے اب یہ single amount بن گئے ہو جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا جیسے ہی آپ annuity کا formula لگاتے ہیں ہماری amount کسی timeline پر ایک amount میں convert ہو جاتی ہے اب آپ ایسے سوچیو potential energy والی بات کے طریقے پر یہ ایک figure ہے جو کہاں پڑی ہے T4 پر ہم اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہاں T8 پر single figure ہے کیا tool available ہے میرے پاس financial tool کونسا available ہے کسی بھی figure کو compounding کر کے آگے جانا ہو تو tool کیا ہے 1 plus rp raise to power n جتنا آگے جانا ہے اس کا مطلب ہے اس figure کو اگر میں further multiply کر دوں 1.12 raise to power کتنا آگے جانا ہے 1 2 3 4 5 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 6 5 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 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 7 5 6 6 7 6 پانچ سالوں تک ٹھیک ہوگی بات پانچ سالوں تک ایک شخص نے کوئی انوٹی پرچیز کی ہے سکس تھاؤزنڈ اینوالی پی کر رہا ہے پانچ سالوں تک کتنے پیسے دے چکا ہے بینک کو سکس تھاؤزنڈ ملٹی پلائیڈ بائی فائی تھرٹی تھاؤزنڈ بینک کو دے چکا ابھی تک جتنا سلیبس ہم پڑھ کر رہے ہیں ہم کہہ رہے تھے جب اگر میں خالی کہتا کہ اس کی فیوچر ویلیو نکالیں تو آپ کہتے یہاں تک اس کا مطلب ہے فیوچر ویلیو کا مطلب تھا ویلیو ایٹی فائیو ہم مانگ رہے تھے کہ ایئر فائیو کے آخر میں بینک کے پاس جائیں تو کتنے پیسے ملیں گے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہو جی فرض کرلیں 10% ہی ریٹ ہے 10% ریٹ ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں چلیں ایٹ دی ریٹ آف 10% کمپاؤنڈیڈ اینوالی تو دھرہ نکال لیتے ہیں 6000 into division 1.1 raise to power 5 minus 1 over 0.1 bracket close تو answer آ گیا 36000 630 0.6 سمجھیں اس بات کو کیا میں کہہ رہا ہوں سمجھیں اس بات کو کیا میں کہہ رہا ہوں سمجھیں اس بات کو کیا میں کہہ رہا ہوں اگر بینک سے ہم پانچ میں سال جا کر پیسے مانگیں تو ہمیں بینک دے گا 36,630 روپیز اور اگر ہم بینک کو کہیں کہ اب ہم نے پیسے آپ سے لینے نہیں ہے ابھی نہیں مجھے چاہیے لیکن وہ جو میں آپ کو ہر سال 6,000, 6,000, 6,000 دے رہا تھا وہ میں نے اب دینے بند کر دی کیا مطلب ہوا انوٹی کو میں نے اپنی کلوز کر دیا سیریز آف پیمنٹ کو میں نے ختم کر دیا لیکن لیکن اماؤنڈ ویڈراؤ نہیں کی اور بینک سے کہتا ہوں حضور مجھے پیمنٹ آپ ٹی ایٹ پر کر دیجئے گا یہاں مجھے پیسے دے دیں رادر دنیا تو کیا میں خوشی سے اسے کہوں گا اچھا یار مجھے ایٹھ ہیئر میں 36,000, 6,30 دے دینا نو ہمیں پتہ چل گیا فائنینس میں ایسا نہیں ہوتا اچھا جی اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا اب میری یہ ایک سنگل اماؤنٹ ہے کیونکہ آج کے بعد میں بینک کو اور پیسے تو دے نہیں رہا یہ کیا بن گئی ہے ایک سنگل اماؤنٹ سنگل اماؤنٹ کو T5 سے اٹھا کر T8 پہ جانا ہو تو وہ میری پوٹینشل انرجی والا لیکچر 1 پلس R P اور جتنا آگے جانا ہے اتنا N 1 2 3 یا ایسے 8 سے 5 ٹھیک ہے اوکی اوکی اسے پلس 1 نہیں کرتے وہ N ویٹی کتھ رہا وہ N ویٹی کتھ رہا جب یہاں N نکالنا jumps calculate کنا بس simple difference جہاں سے figure لینی ہے جہاں جہاں ہے اس کا difference اور اگر N ویٹی یو پلس ون پھر رنٹل نکالتے وہ number of رنٹل نکالتے تھے یا number of jump نکال رہے ہیں فرق ہے دونوں میں دیکھنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے جی جوانو پھر کیا کروں میں اس کو اس amount کو اس سے ملٹیپلائے کر دوں یا اگر میں آپ سے درہ دیکھئے کیا ہوا میں ایک فرمولہ لگ رہا اور ہنٹو ون پلس آر پی این مائنس ون اوور آر پی اور جب انویسمنٹ ابھی پڑی رہے تو ون پلس آر پی اور این لکھوں گا تو کنفیوز نہ ہو دوں میں ایف پی لکھ دیا فردر پیریاد جتنی دیر کے لیے بھی آپ پیسے چھوڑنا ون گو میں نکال لیں نا ہم نے کام وہ تو سمجھنے کے لیے ساری گفت ہو رہی ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کونسپٹ کی کلیریٹی کے اوپر بات ہو رہی گا اچھا اس میں پٹ کر دی لیں اچھا کچھ بچوں نے مجھے کہا کہ سر کو کلکولیٹر ہمارا انسر نہیں آرہا جیسے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ سے کلکولیٹر سے اس کو سول کر بھی دکھا سکتا ہوں بلکہ میں ایک چھوٹی سا کلپ بناؤں گا جس کے اندر میں کچھ سوالوں کو کلکولیٹر پر سول کرتے ہوئے دکھا دوں گا تو آپ اس کے اوپر ایک دفعہ توجہ سے دیکھ لی جی گا وہ میں آج ہی آپ انشاءالل آپ کو ایک دو لیکچر کے ساتھ ایک کلپ ایک شیئر کر دوں گا جو کلکولیٹنگ سکلز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دے گی ٹھیک ہوگی بات تو جناب دیکھ یہ آگیا تھا آنسر ہمارے پاس 36000 اس کو میں ملٹیپلا کر دیتا ہوں ڈیریکٹ اسی طرح 1.1 سے ریس ٹو پاور کتھ دیجئے 1 2 3 3 جم دے نا اب بینک کہتا ہے جی حضور کوئی مستہ نہیں ہے آپ ہمارے پاس آئیے 8th year میں آئیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے 48000 550 755 یہ اماؤنڈ گروہ کر کے یہاں پہنچ گئی کچھ بھی نہیں ہوا ہم نے دو ٹول اکھٹے یوز کر لیا سم ٹائم اگر انوٹی میں پیسے اسی وقت ویڈڑو نہ کر لیے جائیں جہاں انوٹی ہماری کلوز ہو رہی تھی پیسہ ہم پڑا رہنے تو دوبارہ سے اورڈنری انوٹی سے شروع کریں گے اب آپ پڑنا اب کیونکہ بہت سارے ٹولز آ گیا تو پھر آپ کو بڑی زبردست طریقے سے کچھ باتیں سمجھ میں بھی آئیں گے اوکی جی آئی ہوپ کہ ٹول آپ کو سمجھ آ گیا پھر اس کے اوپر ہم نے پریزنٹ ویلیو پہ بات کرنی 5,000 at the end of every month in a saving account for 5 years and thereafter 6,000 at the end of every month for next 3 years کیا ہوا جی راجہ صاحب saving کر رہے ہیں یعنی حالات اتنے برے آگئے ہیں کہ راجائیں بھی saving پر آگئے ہیں OK تو راجہ صاحب جی saving کر رہے ہیں 5,000 ہر مہینے اور کہاں جمع کراتے ہیں جہاں پر 12% compounded monthly rate چل رہا ہے وہ کہتے ہیں calculate the maturity value آپ کو بتا ہے na maturity value کس کو کہتے ہیں maturity کس کو کہتے ہیں جی اسی کو جو بھی تک آپ کے اندر آئی نہیں ہے بچپنا نہیں نہ گیا ابھی تو میرا نہیں کیا جی آپ کیا سمجھ ہم تو خود بچے ہیں calculate the maturity value maturity value کس کو کہتے ہیں future value off investment at the end of 8 year سارے پیسے آپ نے آٹھویں سال پر جا کر لینے ہیں سارے پیسے آٹھویں سال پر لینے ہیں سارے پیسے آٹھویں سال پر لینے ہیں لیکن پیسے دینے کیا ہے inverti break ہو گئی ہے پہلا case ہے یہ first case کی example ہے rental change ہو گیا rental change ہو گیا دو inverti ہیں میرے پاس دیکھ دیکھ at the end of every month ordinary inverti کب سے شروع تی ون سے لے کر کتنے سال 5 year 60 تک 5000 پیسے جمع کرانے ہم نے 6000 inverti break ہو گئی جیسے ہی rental change ہو جائے ایک inverti ختم اگر rental کی شکل میں دوسری آگی تو شاید کوئی دوسری شروع یہ کون سی inverti ہے deferred کے delayed inverti due no zero سے نہیں شروع ہرہی inverti deferred deferred اب دونوں کی future value نکال اب اگر ہم خالی formula لگا کر فارغ ہو جائے گے تو وہ problem آ دیکھ میں یہاں سمجھانے کے لیے آپ کو چھوٹی سی time پہلے ہم پانچ ہزار دے رہے till month 60 یہاں تک پانچ ہزار دیتے گے month 61 سے لے month 96 تک ہم نے 7000 پہ کی ہے اب جب میں ordinary inverti پہلی inverti جس کو بول رہا ہوں اس کے future value نکال لوں گا تو future value تو یہاں تک کی نکلے گی نا میرا بچو سن لو future value تو یہاں تک کی نکلے گی جانا تو مجھے یہاں نہیں ہے وہ تو کہہ رہا ہے calculate maturity value of investment at the end of year تو یہ والا period بھی further period کے طور پر add ہوگا نا اس کا ان بھی مجھے چاہی ہوگا fp کہہ دیتے ہیں چلے ہم میری بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی fp کتنا ہو 96 minus 60 36 یہاں سے figure یہاں تک آئے گی یہاں سے اٹھائیں گے اور 96 پہ جائیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہم نہیں obviously ایسی ہوگا اوکی تو اگر میں consolidated formula لکھوں یا سمجھ نے کے لئے پہلے الگ الگ پہلے میں پہلی n vrt کی future value نکالتا ہوں r into 1 plus r p n minus 1 over r p اس future value آئی لیکن future value کا مطلب ہے value at last rental last rental تک accumulation ہو کر آئی ہے اس سے زیادہ کی accumulation نہیں آئی last rental تک accumulation ہو کر آئی ہے اس سے اگلی accumulation نہیں آئی ہے ہاں جانا ہمیں 96 تک تھا تو اس کا مطلب ہے یہاں گزارا نہیں چلے گا further period add کرنا پڑے گا 1 plus r p raised to power f e further period n p f p سمجھ جائیں کہ وہ والا n ہے ادھر والا n نہیں ہے کیونکہ ادھر کے n کا مطلب ہے number of rental کس کا مطلب number of rental نہیں ہے یہ کتنا عرصہ further پیسے پڑے رہیں گے یہ تو آگھی n 1 کی future value plus n 2 2 پہلے ہی کون سی ہے deferred n وٹ n وٹ delayed اس کی future value کیسے نکلتی تھی r into 1 plus r p n minus 1 over r p یہ تھا اس میں کچھ add نہیں ہوتا تھا کیوں یہ formula rental کو accumulate کر دیتا آخری اس پر یہ ہی کر نا تھا ہمیں اس پہ وہ ریڈ فیکٹر بس یہ ہی آجائے گا کوئی ٹول required نہیں اب ذرا دیکھیں یہ پہلی انوٹی ہے یہ second انوٹی ہے پہلی میں پہلی کا data put کر دیں دوسرے میں دوسری کا data put کر دیں اور کتنا ہے جی five thousand into منتلی پہ one پرسنٹ ہو جائے گا ریٹ one پوائنٹ zero ون سکسٹی انٹو one پوائنٹ zero ون سکسٹی 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 کیوں یہ جو پیسے اکھٹے ہو رہے ہیں کہا پر منتھ سکسٹی پر یہ another 36 month ابھی invest رہے ہیں کیونکہ ہم پیسے withdraw نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم پیسے withdraw نہیں کر رہے ہیں another another six month یہ پیسے پڑے ہا 36 month یہ تو پہلی انویٹی کا answer plus دوسری انویٹی دوسری انویٹی کا انٹل ہے six thousand okay into 1.01 raised to power 36 minus 1 over 0.01 یہ 36 کیسے آیا تھا یہاں سے یہاں سے نکلیں گے کیسے 96 minus 61 plus 1 36 اب یہ بار بار میرے سے کروایا کرے اب تو آپ کو کہنا چاہیے سر بس کرنے کب تک آپ ہمیں N نکالنا ہی سکاتے رہیں گے تیچر کی خواہش ہی رہتی کہ کبھی بچہ نیچے سے آواز لگا دے گی کہ سر بس کر دیں اب ہمیں سمجھ آگئی اوکی ذرا میں آنسر لوں اوکی اپنے کیلکولیٹر بھی آپ نے دیکھنے ہیں کہ ریزنیبلی ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں جیسے جیسے کام کریں گے سمجھ آئے گی 1.01 ریز تو پاور سکسٹی مائنس 1 0.01 بیکٹ کلوز 1.01 ریز تو پاور 36 تو آنسر آگیا جی ہمارے پاس اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیا کیا ساتھ ساتھ بولتا ہوں 5 8 4 2 5 2 چلیں راونڈنگ میں نے کر لی تھوڑے سے اچھا میں دوسرا بھی آنسر لے لوں پھر دونوں کو بولتا ہوں 6,000 into 1.01 just to 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 دیکھئے یہ میں ایکسپلیٹ کرتا ہوں آئیے اس شخص اس شخص نے دو اماؤنٹ انویسٹ کی ہیں ایک یہ پانچ ہزار ہر مہینے جمع کروارا تھا فور 5 5 سال تک پیسے جمع کروانے کرواتا رہا پھر 6,000 جمع کروانے شروع کر دیا لیکن میں ذرا break کرتا ہوں میں break کرتا ہوں بات کو یہ شخص 5,000 روپیہ ہر مہینے جمع کروارا تھا ایسی ہے اوکی بلکہ میں ایک آنسر اور لکھتا ہوں پھر آپ کو ذرا better explanation دیتا ہوں انٹو یہ میں یہاں لکھو اچھا ہے اب ذرا سنیے گا میری بات جو 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 میں نے بڑی ایفرٹ سے اس کو کیا ہے ایک شخص 5,000 روپیز بینک میں جمع کروارا تھا ہر مہینے بینک اسے 12% compounded منتلی دے رہا تھا پہلے میں یہی رک رہا ہوں اگر یہ 5 سال ختم ہونے کے بعد بینک کے پاس پہنچ جاتا دے دینے لوگوں کی آخرت خراب کرنا ہے اچھا نہیں خود سوری میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ ہم نے حلال حرام پہ بات نہیں کرنی میں نے خود ہی کہہ دیا چلیں اس کو اس بینک نے بلکل ٹھیک ہے ہم تو جناب پیسے پر ریٹر نہیں دیتے تو پھر آپ ایسا کریں آٹھویں سال آئیں اور ہمارے سے 5,88,252 روپے لے لیجیے یہ پہلی انوٹی کی کہانی ہو گئی ہے پہلی انوٹی کی دو کہانیاں ہو گئیں یا تو پانچویں سال کے آخر پر یعنی سکسٹی منتز کے بعد آپ جائیے پیسے لیجیے اپنے تو چار لاکھ ہاتھ ہزار کچھ ہو گئے ہیں یا پھر تین سال پیسے اور پڑے رہنے دیجئے یعنی 36 منت اور رہنے دیجئے پیسے بھلے نہ دیں اور تو بینک آپ کو کہہ رہا ہے جناب پانچ لاکھ چوراسی ہزار مجھ سے لے لیں یہ تو ایک کی بات آگی لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں ہم اگلے جو تین سال ہیں اس میں ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں بلکہ چھ ہزار دے رہے ہیں میں کہا جی ٹھیک ہے پھر اس کا بھی ریٹرن ملے گا یہ وہ چھ ہزار جو ہم نے تین سال دیئے تھے یہ اس کی فیوچر ریلیو آگئی ہے یہ والی وہ نہیں یہ والی دو لاکھ اٹھاون ہزار چار سو اکسٹھ وہ اکھٹے ہو گئے اور اگر آپ آٹھویں سال جا کر اپنے سارے پیسے ویڈرو کر لیں تو یہ اماؤنٹ آپ کو ملے گی آٹھ لاکھ بیالیس ہزار یعنی پہلی انوٹی اپنی فردر پیریڈ کے ساتھ اماؤنٹ کٹھی ہو گئی پانچ لاکھ چور آسی ہزار اور دوسری انوٹی دو لاکھ اٹھاون ہزار دونوں مل کر آٹھ لاکھ بیالیس ہزار سمتنگ کی اماؤنٹ آپ کی کٹھی ہو گئی ایکچولی یہ ایک اماؤنٹ کانسٹی ہے یہاں آنکر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو انوٹی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے آپ نے چائٹڈ اکاؤنٹ سے فائنائنس پڑھا کیا آپ کے کانسپٹ کلیر ہوئے ہیں کیا میں نے آپ کے کانسپٹ کلیر کی ہے یہاں پتہ چلے گا اب ذرا سینیریو کمپلیکس کمپلیکس تو نہیں سے کہہ سکتے اب آپ کی انڈیسٹینڈنگ ریکوائیڈ ہے صرف رٹا والا جو بچہ ہے وہ تھوڑا یہاں آ کر مشکل میں آیا میں نے ڈیٹیل میں اس سارے کو ٹیک اپ دیا دوبارہ سے تاکہ یہ بات کیونکہ بڑی ہے میں اس لیے اس کو تھوڑا فردر لے کر چلتے اچھا یہ question ہوں دیکھتے ہیں Mr.A will invest روپیس ٹوئیس 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 ٹاوزنڈ at the end of every quarter اب quarter کی بات ہو رہی ہے for a period of 3 years 3 سالوں تک after that he will invest ٹوئیس 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 ٹاوزنڈ at the end of every quarter for a further period of 2 years 3 سال وہ 2 سال یہ total پانچ سال ہو گئے بینک کیا دے رہے ہے 12 پرسنٹ compounded quarter ہم واپس اپنے کلر پر ہی آ جاتے ہیں میں کیا دے رہے جی اگر میں درہا ڈراؤ کر کے بتاؤں آپ کو یہ آپ کی ٹائم لائن ہے کوارٹرلی پہلے تین سال تین سال کا مطلب ہو گیا بارہ کوارٹر تین سال تری انٹو فور بارہ کوارٹر پھر آگے دو سال ٹو انٹو فور بارہ اور آٹ بیس کوارٹر ہو گیا یہاں رینٹل ہے آپ کا کتنا بیس ہزار پر کوارٹر اور این کتنے ہیں ٹویل اور آر پی کتنا بنے گا تھری پرسنٹ اپ دیکھیں نا وہ بار بار نا مجھے ٹویل پرسنٹ ہے تو تھری بنے گا اوکے اور یہاں آر کتنا ہو گیا ففٹی تھاؤزنٹ تبجھو کریں این کتنا ہو گیا ایٹ آر پی کتنا ہو گیا سیم رہ تھری پرسنٹ شروع کب سے ہوئی تھرٹین ٹو ٹو انٹی یہ شروع کب سے ہوئی ون ٹو ٹو یہ ون سے آرڈنری زیرو اور ون کے علاوہ ڈیفرڈ دیکھیں کتنا آسان کام ہے اگر کونسیپ پر کھڑیں گے بڑا مشکل کام ہے اگر کونسیپ نہیں آتے تو پھر نہیں سمجھ جائے گا پھر تو کھچڑی پک جائے گی انڈویڈیویڈل کویسٹن میں ہوتا رہا ہے گزارہ ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے کمپلیکس سینریو میں جس کے کونسیپٹ بھی کہیں اب بھسنا شروع ہو جائے گا بچہ اچھا جی کیا یہ پیسے ہم نے توجہ کریں کیا یہ پیسے ہم نے کوارٹر ٹویل فر نکال لینے ہیں سارے پیسے تو ہم نے آگے نکالیں اس کا مطلب ہے فردر پیریڈ بھی نکال دیں جو دوسرا این آل ہے فردر پیریڈ وہ کتنا ہو گیا وہ کتنا ہو گیا دو سال دو سال کا مطلب آٹھ کوارٹر کیا یہ پیسہ بھی بعد میں بھی انویسٹ رہے گا نہیں ہمیں فیچر ویلیو ٹویلیو پر ملے گی ٹویلیو پر ہی ہم نے پیسے نکال لینے ہیں تو فردر پیریڈ اس میں کوئی فردر پیریڈ نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ رہا ہوں ضرورت نہیں ہے نو فردر پیریڈ چاہتے ہیں تو کیسے فیچر ویلیو نکال جی پہلی انویٹی کونسی ہے اورڈنری رہے گا پہلی انویٹی پہلی انویٹی پہلی انویٹی فردر پیریڈ میں بھی جائے گی پلاس دوسری انویٹی رہے گا اس کو انٹو ون پلس آر پی رہے گا پہلی انویٹی مائنس ون آر پی ڈالیں بھی ڈیٹ اور نکالیں آنسے کیا خیال ہے بات سمجھاتی ہے کیا نہیں آنسے سو جس اس دو وی جس کے اندر آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے ملٹیپل انویٹیز کا کیا مطلب ہے کوہاں کیسے چلیں گے چلیں دیکھتے ہیں اگر ایک سادہ سوال اور ہمیں نظر آ جائے تو اچھا چلیں اسی سوال کو ہم نے کچھ تھوڑا سا اور بھی اس میں ویرینٹ ڈالے ہوئے ہیں تو میں اس کو ارےز کرتا ہوں ایک مرتبہ اور پھر دوبارہ اس کے اوپر ڈیسکشن دوبارہ بڑھتے ہیں اب اس سوال کو کو میں نے آپ کے ساتھ concept سارا discuss کر لیا ہاں mr. a will invest rupees 20,000 at the end of every quarter for a period of 3 years after that he will invest 50,000 at the end of every quarter for further 2 year total کتنے ہوگے 5 سال پہلی requirement what will be the future value of this investment جب examiner خالی کہ کہ future value کچھ اور نہ کہے اس کا مطلب ہے value مانگ رہا ہے جہاں آخری rental پہ ہوگا تو آخری rental پانچویں سال پہ ہوگا تو پانچویں سال پر value اس کا مطلب ہے جو بھی formula ہم نے لگا لگنا لگنا تھا وہ جو answer آیا وہ part a answer ہے جو آنسر آیا ہے وہ part a answer ہے جو بھی آیا کچھ چلو ٹھیک ہوگا اب میں اس کو تھوڑا اور what will be the future value at the end of tenth year وہ کہتا بھائی پہلی annuity دی پھر ہم نے amount بڑھا دی پھر ہم نے amount دینی بند کر دی لیکن پیسے نہیں نکل آئے اس کا مطلب ہے دیکھیں میں درہ ڈراؤ کروں ادھر quarter 12 quarter 20 یہاں ہم پیسے دے رہے تھے کتنے 20,000 per quarter یہاں پیسے دے رہے تھے 50,000 per quarter یہ جو ہم نے پچھلے سوال کی future value نکالی ہے combined دونوں کو ملا کر پیسے ہم نے یہاں بھی نہیں لے بلکہ کیا کریں another five year total quarter ہو گئے 40 another five year پیسے پڑے رہیں گے اب آپ کی مرضی ہے آپ ایک مرتبہ یہ value نکال کر further period کٹھا لگا دیں دونوں پر یا اس کا یہ سارا further further period ہو گیا اور اس کا بھی further period آ گیا دونوں میں further period آ گیا کیا خیال ہے کیونکہ پیسے آپ نے یہاں نکلوانے ہے ہر کو ختم کر دیں پہلی یہاں ختم ہوئی اس کی future value یہاں پڑی ہے اب یہاں کی بجائے یہاں تک کا further period ہے دوسری انیوٹی یہاں ختم ہوئی ہے پیسے تو یہاں نہیں لے رہے اس کا further period اتنا آگیا میں کرتا ہوں اس کو solve ہوں اچھا مزیدار سوال ہے اس کو پہلے note کر لیں ایک مرتبہ درہ اس کو note کر لیں پھر میں اس کو solve کر دکھاتا ہوں ون گو میں ہی ہم کیسے solve کر سکتے تھے پہلی انیوٹی میں فارمولہ ایسا لکھتا ہوں r one into r p raise to power n minus one one plus r p اس ہی لئے ہم نے لکھا further period چلے nf لکھ لیں nf further period کچھ بھی لکھ لیں لیکن آپ کو یہ پتاؤ یہاں جو power ہے وہ further period آرہی یہ nv t1 آگئی plus nv t2 r 2 into one plus r p raise to power n minus one over r p لیکن پیسے اب یہاں بھی نہیں لینے تو اس کے اندر بھی one plus r p is further period میں data put کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ جائے r is 20,000 per quarter so rate is 3% 1.03 raise to power پہلے 3 سال 3 سال کے 12 quarter بن minus 1 over 0.03 into کہاں کھڑے ہیں 3 سال کے آخر پر پیسے کب لینے 10 سال 7 سال بعد 7 multiplied by 4 7 multiplied by 4 سال میں 4 quatt ہو 28 اس کا مطلب ہے 1 0 3 raise to power 28 کیونکہ یہ توجہ کریں میری طرف کیونکہ یہ جو پیسے کٹھے ہو رہے ہیں یہ generic formula سے یہ 28 period تک ابھی ہم نے فردر بڑھنے دینے بات سمجھ گئی ہے چھلو اللہ کرے آگئی ہم کب کہہ رہے نہیں ہے plus second annuity second annuity میں میرا rental ہو گیا ہو ہے 50 000 okay into 1.03 raise to power یہ کتنے عرصے کی ہے دو سالوں کی تو 8 quarter ہے na minus 1 over 0.03 کیا جس دن یہ annuity ختم ہوگی پیسے اس دن نکل وانے ہیں نہیں سا اس کا مطلب ہے further period add کریں 1.03 کتنے سال بعد نکل وانے ہیں 5 ہو گئے ہیں 5 سال پیسے اور پڑے رہیں گے اس کا مطلب ہے 20 quarter answer تو آپ لے لوگ ہے کہ وہ بھی میں کریں ہمارے پاس یہ والی جو value آئی second annuity سے اس کو بھی further period invest رہا 20 quarter پہلی annuity جہاں ختم ہو رہی تھی اس کے بعد یہ پیسے 28 quarter پڑے رہے اس میں بھی further period add اس میں بھی further period add وہ کہہ یہ value بتاؤ تو بھائی answer آت ہوگے آپ کے پاس it's really amazing کہ اگر آپ اتنی grip اپنے اندر لا رہی ہیں اور اس کو لے کر چل رہے ہیں اب پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ آئیے کی نہیں آئیے اوکی now what will be the future value at the end of 20